ہیل ایوری ون اسلام علیکم کیسے ہیں آپ شب امیدے کے خیرے سے ہوں گے میں بہت اچھوڑا طلاقہ شکر ہے اور آج میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہی کار یمی ریسپی اور ونٹر اسپیشن ریسپی گجریلا میسے بھی آج کل گاجر کا سیزن ہے اور جب گاجر آتی ہے تو لازمی جو ہے نا وہ گھروں میں گجریلا اور گاجر کا حلوہ بن رہا ہوتا ہے چونکہ تقریبا ہر ایک کو ہی پسند ہوتا ہے اور مجھے بھی بہت پسند ہے تو آج میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں گجریلا کی ریسپی بہت ہی آسان ریسپی ہے لیکن ٹیسٹ میں جھونا وہ بہت مزی کا بنتا ہے چلی تو سٹارٹ کرتے ہیں ونٹر اسپیشن ریسپی گجریلا میرے اپنے سٹائل میں تو سب سے پہلے دودھ کو بائل کریں گے ٹو لیٹر دودھ لیا ہے میں نے اور اسے ایک پین میں ڈال کے جو ہے وہ پکنے کے لیے رکھ دیں گے اسے میں ہائی فلیم پہ پکاؤں گی بائل آنے تک جی تو دودھ میں بائل آ گیا ہے اسے میں ہائی فلیم پہ پکا رہی تھی اور بائل آنے کے بعد اس میں گریٹڈ گاجر ایٹ کریں گے یہ 350 گریم گریٹڈ گاجر ہے یہ ایٹ کروں گی ویسے اسے اگر کپ سے نہ پہ تو یہ 4 کپ ہے اور ویسے 350 گریم ہے تو گریٹڈ گاجر ایٹ کری ہوں میں دودھ میں بائل آنے کے بعد اس کے بعد اسے چمس سے اچھے سے مکس کر لیں گے چمس سے اچھے طرح مکس کرنے کے بعد اب اسے میں کور کر کے 15 منٹ کے لیے جو ہے وہ میڈیم لو فلیم پہ پکنے کے لیے رکھ دوں گی کور کر کے اسے میڈیم لو فلیم پہ 15 منٹ کے لیے پکائیں گے تاکہ گاجر دودھ میں اچھی طرح سے پک جائے اسے ٹیس کا ٹیس جو ہے وہ بہت اچھا آتا ہے چیتے سے پکتے ہوئے تقریباً 15 منٹ ہو گئے ہیں اور اب میں اس میں ایٹ کروں گی چاول 200 گرام چاول ایٹ کروں گی ویسے میں نے 3 مٹی بھر کے چاول لیے ہیں اگر حساب کیا جائے مٹی سے تو 3 مٹی بھر کے چاول لیے ہیں ویسے 200 گرام چاول ہیں اسے میں نے آدھے گھنٹے بھی گو دیا تھا اور اس کے بعد اسے گرائنڈ کر لیا ہے بہت زیادہ باریک بھی گرائنڈ نہیں کرنا بہت زیادہ موٹا بھی گرائنڈ نہیں کرنا اسے میڈیم بکنا ہے اور اس میں پانی ڈال کے میں نے تھوڑا سا پیسٹ کی طرح اسے بنا لیا تھا کیونکہ ڈائریک چاول ایٹ کریں تو اس سے تھوڑی سی گھٹلیا بن جاتی ہیں تو اس وجہ سے میں چاول میں تھوڑا سا پانی ایٹ کر کے اس کا پیسٹ بنا کے جو ہے وہ دودھ میں ایٹ کرتی ہوں تو یہاں میں نے چاول کو جو ہے وہ ایٹ کر دیا ہے اسے چمت وہ اچھی طریقے سے چلاتے رہیں گے اور اب میں نے ہائی فلیم کر دیا اسے ہائی فلیم پہ پکاؤں گی تاکہ اسے بوائل آ جائے تو اسے میں بوائل آ گیا ہے میں اسے ہائی فلیم پہ پکا رہی تھی اور چمت وہ مستقل چلاتے رہیں گے تاکہ اس میں گھٹلیا نہ بنے بوائل آنے تاکہ اسی طرح سے چمت چلاتے رہیں گے یہاں بوائل آنا جو ہے نا وہ سٹارٹ ہو گیا ہے اور جب اس میں بوائل آ جائے گا اچھی طرح سے اس کے بعد میں اس کی آنچ میڈیم کر دوں گی اور میڈیم لو فلم پر اسے پندرہ منٹ کے لیے پکائیں گے جی تو اسے پکتے ہوئے تقریباً پندرہ منٹ ہو گئے ہیں اور یہ ٹھک ہونا شروع ہو گیا ہے اسے پھر سے اچھے سے چلا لیں گے چمس سے یہ ابھی جو ہے نا وہ تھوڑی سی ٹھک ہوئی ہے زیادہ ٹھک نہیں ہے تب میں اسے کور کر کے جو ہے نا وہ آدھے گھنٹے کے لیے میڈیم لو فلم پر پکنے کے لیے رکھ دوں گی پہلے میں نے اسے کور کیے بغیر پندرہ منٹ پکایا تھا کور کر کے اسے آدھے گھنٹے کے لیے پکائیں گے میڈیم لو فلم پر جی تو اسے پکتے ہوئے آدھا گھنٹہ ہو گیا ہے اور یہ کافی ٹھک بھی ہو گئی ہے اور اس کا کلر دیکھ سکتے ہیں کافی اچھا آیا ہے تو یہاں یہ گھچریلہ چینہ وہ پکرا ہے آدھا گھنٹہ ہو گیا ہے اسے پکتے ہوئے اور اس کا کلر بھی جینا وہ تھوڑا تنکیچ سا ہو گیا ہے اسے چمچ سے پھر سے اچھا سے چلا لیں گے تاکہ یہ نیشیں لگے نہ یا جلے نہیں اور اس کے بعد اب میں اس میں ایڈ کری ہوں کنڈینس ملک یہ سارا ٹن میں اس میں ایڈ کر دوں گی تقریباً دو کپ جو ہے وہ کنڈینس ملک ہوگا دو کپ جو ہے وہ کنڈینس ملک ایڈ کر دیں گے میں نے سارا ٹن اس میں ایڈ کر دیا ہے اور اس کے بعد اسے اچھے سے مکس کر لیں گے کنڈینس ملک ایڈ کرنے سے بھی گھچریلہ چیز بہت اچھا آتا ہے اور اس کے بعد اب میں اس میں ایڈ کری ہوں سبس الائچی کا پاورڈر کوارٹر ٹی سپون ملک ایڈ کر دیا ہے میں نے اس میں اور کوئی ایڈ کریا ہوں ون کپ باقی آپ اپنے حساب سے اس میں کوئی ایڈ کر سکتے ہیں کھویا نہیں hein تو کلہ کندیا برفی بھی اس میں ون کپ جو ہے وہ ایڈ کر سکتے ہیں اس سے بھی اس کے ٹیسٹ اچھا کیا ہتا ہے چینی ایڈ کری ہوں میں ٹو کپ باقی آپ اپنی raz کے حساب سے بھی چینی اس میں ایڈ کر سکتے ہیں کیونکہ � dough ب нагہ تیکڈپ پی ہمس کردے ہیں ج Mike P فلیم پہ ہی ابھی تک پک رہا ہے اور اب میں اس میں ایڈ کر رہی ہوں پستہ اور بادام کوٹر کپ میں نے پستہ ایڈ کیے ہیں اور کوٹر کپ میں نے بادام ایڈ کیے ہیں باقی اب اپنے حساب سے بھی اس میں پستہ بادام ایڈ کر سکتے ہیں اور یہ دیکھ سکتے ہیں اتنا تھک جہنا یہ ہو گیا ہے کچھ لوگ جہنا وہ گجریلا تھن رکھتے ہیں اور کچھ لوگ جہنا وہ زیادہ تھک رکھتے ہیں تو میں اسے جہنا وہ تھوڑا زیادہ تھک رکھوں گی اور اب میں اس کی فلم جانا وہ ہائی کر رہی ہوں کیونکہ مجھے اسے تھوڑا اور تھک کرنا ہے دو سے تین منڈ میں اسے ہائی فلم پہ پکاؤں گی تھوڑا یہ اور تھک ہو جائے گا اس کے بعد پھر یہ گجرے لہا تیار ہے میں اس کی فلم آف کر دوں گی تو یہاں یہ گجرے لہا جانا وہ تیز آنچ پہ پک رہا ہے اور اتنا گاڑا جانا یہ ہو گیا ہے اتنا ہی ہمیں رکھنا ہے تو یہاں یہ گجرے لہا تیار ہے اور اب میں اس کی فلم جانا وہ آف کر رہی ہوں تو فلم میں نے اس کی آف کر دی ہے اور اب اسے ڈیش آؤٹ کر لیں گے جی تو یہاں مزے والا گجرے لہا تیار ہے اور اب اسے بسے بزام سے جانا وہ گارڈش کر لیں گے بسے بزام ہے کاجو ہے تو آپ اسے جانا وہ اوپر سے اسے گارڈش کر سکتے ہیں جی تو یہاں مزے والا گجرے لہا تیار ہے اور دیکھ سکتے ہیں کہ کتی آسان ریسپی ہے اور جلدی جائے وہ بن جاتا ہے تو اللہ حظمی بنائیے انجائی کیجئے ونٹر سپیشل ریسپی کو اور مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو یہ ریسپی کیسے لگی اور ریسپی اچھے لگی ہے تو ضرور لائک اور شیئر کر دیجئے گا اور مجھے بھی دعوی میں یاد اکیے گا میری فیملی کو بھی دعوی میں یاد اکیے گا اور اپنا بھی بہت سارا خیال لگے گا موسیقی